بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اور عزیز طلبہ پارٹ ٹو لیکچر میں خوش آمدید ہم فرسٹ یئر اردو کے حوالے سے موڈل پیپر کے حوالے سے بات کر رہے تھے اب ہم حصہ موضوع کے ایک اہم سوال کی طرف چل رہے ہیں جو سوال نمبر تین ہے یہ سوال تلخیص نگاری پر مبنی ہوتا ہے میرے بہت سے طلبہ اس سوال کو غلط کر لیتے ہیں اور اپنے پانچ نمبر جو ہے وہ گوہ بیٹھتے ہیں تلخیص نگاری کہتے ہیں کہ دی گئی عبارت یا پیرگراف کو مختصر کر کے لکھنا آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی اکثریت جو ہے اس پیرگراف کی تشریح کر دیتی ہے تشریح کہتے ہیں کسی چیز کو پھیلا کے لکھنا جبکہ تلخیص کہتے ہیں کہ اس کے مین پوائنٹس کو مختصر کر کے لکھنا یعنی اگر ایک عبارت ستر سے اسی الفاظ پر مبنی ہے تو آپ کی تلخیص جو ہے وہ چالیس پینتالیس یا پچاس الفاظ پر مبنی ہونی چاہیے یعنی اسی پیرگراف کو جب آپ مختصر کر دیں گے تو یہ تلخیص کہلائے گی اور یہ بہت امپورٹنٹ کوئسٹن ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ تلخیص کا عنوان بھی دینا ہوتا ہے تو عنوان عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تلخیص تو صحیح کر دی لیکن عنوان غلط ہے عنوان کا تعلق موضوع سے ہے ہی نہیں اس عبارت سے ہے ہی نہیں تو جب آپ اس عبارت کو غور سے پڑھیں گے تو اسی کے اندر جس موضوع پر وہ عبارت لکھی گئی ہے اسی کو آپ نے ایک یا دو الفاظ میں بطور عنوان جو ہے وہ تحریر کر دینا ہے یہاں آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف سوال نمبر چار جو ہے وہ کسی عبارت کی تشریح سے متعلق ہے آپ کو دو جز دیے جائیں گے اور ان اجزاء میں سے کسی ایک جز کی آپ نے تشریح کرنی ہے یہاں سیاق و سباق کا حوالہ نہیں دینا جیسے کہ میٹرک کے اگزیم میں یا نائند کے اگزیم میں آپ جو ہے سیاق و سباق کو بھی لکھتے تھے تو فرسٹ یئر میں سیاق و سباق نہیں پوچھا جاتا صرف آپ نے مصنف اور جو ہے سبق کا حوالہ دیتے ہوئے اس پیراگراف کی تشریح کرنی ہے تشریح کیسے کرنی ہے اس حوالے سے چند باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے چند بنیادی اصول ہیں تشریح کے نمبر ایک پیراگراف کو بغور پڑھیں تاکہ آپ کے ذہن میں جو مین پوائنٹس ہیں ان کے حوالے سے کچھ پوائنٹس آئیں اور انہی پوائنٹس کو آپ آگے تشریح کی صورت میں بیان کرتے چلیں جائیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں اہم پوائنٹس کو آپ انڈر لائن کر لیں کیونکہ سب باتوں کی تشریح نہیں ہوتی ہر لائن میں کچھ ایسے نکتے ہوتے ہیں جن کی تشریح کی جاتی ہے تشریح کرتے ہوئے دو باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے ایک جملہ بندی کا اور ایک رموز اوقاف کا یعنی آپ کی جملہ بندی جو ہے وہ گرامر کے اصول کے مطابق ہو اور دوسرا یہ کہ رموز اوقاف یعنی کہاں آپ نے فل سٹوپ لگانا تھا کہاں انورڈڈ کومس کا یوز کرنا تھا کہاں آپ نے سکتا کرنا ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے آپ نے خیال رکھنا ہوگا دوسرا یہ کہ تشریح سادہ عام فہم ہو بہت زیادہ سکیل یا بہت زیادہ سطح سے گری ہوئی تشریح جو ہے وہ مناسب نمبر آپ کو نہیں دلواتی چونکہ اس سوال کے دس نمبر ہیں تو اس لحاظ سے ایک نمبر آپ کو مسننف کا ایک سبق کا اور آٹھ نمبر کی آپ نے تشریح کرنی ہے تو میرے حساب سے بیس سے چوبیس لائن آپ تشریح کی حوالے سے لکھئے جو تقریبا آپ کا ایک سے ڈیوڑ صفحہ بنتا ہے اب میرے سٹوڈنٹس آپ آجائیے سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ کا تعلق ہے غزل اور نظم کی تشریح سے موڈل پیپر کے مطابق تو غزل یا نظم دونوں میں سے کوئی ایک جس کی تشریح کرنی ہوتی ہے لیکن تجربہ یہ کہتا ہے کہ پچھلے ایک یا دو سالوں میں جو پیپر آپ کے بورٹ کے ایکزیم کے حوالے سے آتے ہیں تو اس میں بعض وقت ایکزیمینر جو ہے وہ ایک شعر غزل سے پھر ایک شعر نظم سے پھر ایک شعر غزل سے اور ایک شعر نظم سے دے دیتا ہے تو اس حوالے سے میں اپنے سٹوڈنٹس کو سجس کروں گا کہ وہ غزل کو تو مکمل طور پر دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ لیکن نظم کے بھی جو اچھے اور مشہور اشار ہیں یا مشہور نظمیں ہیں جیسے حمد ہے نات ہے مسلمانوں کا ماضی ہے یا اس طرح کی جو امپورٹنٹ نظمیں ہیں ان نظموں کے مرکزی خیال پر زیادہ توجہ دیں تشریح کرتے ہوئے بھی آپ نے چند باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے نمبر ایک شعر اور نظم کا نام واضح طور پر لکھیں نمبر دو تشریح کی ابتدائی دو یا تین لائنوں میں اگر آپ نظم کے حوالے سے یا شائر کے حوالے سے اپنی آرہ کا اظہار بھی کر دیں تو یہ ایک مضبط چیز ہے اس میں کوئی مطبع حرج نہیں ہے اس سے آپ کی تشریح کچھ طویل بھی ہو جائے گی اور اگزیمینر پر ایک اچھا تاثر بھی جائے گا تشریح کرتے ہوئے اگر آپ مطالقہ اشار لکھتے ہیں بہت سے سوڈنٹس ہوتے ہیں جو جنہیں افصاد جو ہے وہ تشریح کرتے ہوئے اشار لکھا دیتے ہیں تو ذہن میں رکھئے کہ وہ اشار آپ کے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے مطالق ہونے چاہیے غیر مطالق اشار نہ لکھیں اور جب تک آپ کو اشار کے مطالق مکمل کنفرمیشن نہ ہو کہ یہ شعر بالکل صحیح ہے اسے قطعی نہ لکھیں اسی طرح سے تشریح کرتے ہوئے موضوع کے گرد رہیں موضوع سے ہٹ کر اگر آپ اپنی طرف سے کوئی اور تشریح کر رہے ہیں اور اگزامین اگر اس سے پڑتا ہے اور اس کا تعلق اوپر دیئے گئے شعر سے ہی نہیں ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کے نمبر جو ہے بہت زیادہ کر جاتے ہیں اور اس کا آپ کو نقصان ہوتا ہے اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر چھے کی طرف سوال نمبر چھے کا تعلق خط یا درخواست سے ہے یعنی یا آپ نے خط لکھنی ہوگی یا آپ نے درخواست لکھنی ہوگی یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ فرسٹ یئر کے سٹوڈنٹ ہیں چنانچہ آپ کی درخواست اور خط آپ کے لیول کے مطابق ہونا چاہیے اگر خط لکھ رہے ہیں تو جو درسی کتب کے مطابق اس لیول کے حساب سے خط کا ایک پیٹرن ہے جو ایک میار ہے اس کو سامنے رکھنا ہے آپ نے اس حوالے سے میرے ایک لیکچر میں خط اور درخواست کا بقاعدہ ایک پیٹرن میں آپ کو ریٹن شیپ میں دکھاؤں گا کیسے خط ہوگی اور کیسے وہ لکھا جائے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو آپ صفحے کے بالکل سینٹر میں لکھیں گے مخاطب کر رہے ہیں تو کسانہ سے کر رہے ہیں اختتام کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کونسی سطور کا استعمال کیا ہے نفس مضمون کے لیے آپ نے کتنی سطور استعمال کی ہیں ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اس پیپر کے آخری سوال کی طرف جہاں پر آپ سے مقالمہ یا روداد پوچھی جائے گی یعنی یا آپ نے مقالمہ لکھنا ہوگا یا آپ نے مقالمہ لکھنا ہوگا یا آپ نے روداد لکھنی ہوگی اگر فرض کریں مقالمہ لکھ رہے ہیں تو مقالمہ کہتے ہیں دو لوگوں کے درمیان باہمی گفتگو کو اس کے کئی موضوعات ہیں موبائل فون کے اوپر دو دوستوں کے درمیان مقالمہ آسکتا ہے ایک دوست موبائل فون کے استعمال کو بہت اچھا سمجھتا ہے ایک اس کے استعمال کی وجہ سے جو ہماری معاشرے میں برائیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کے اوپر بہت نالا ہیں استاد اور شاگرد کے درمیان وقت کی اہمیت کے حوالے سے مقالمہ پوچھا جا سکتا ہے گاہک اور دکاندار کے درمیان مہنگائی کے حوالے سے مقالمہ آسکتا ہے مقالمہ لکھتے ہوئے دو باتوں کا خیال رکھنا ہے مقالمے میں جب بھی کسی ایک فریق کے حوالے سے آپ لکھیں گے تو وہ تحریر زیادہ طویل نہ ہو ایک یا دو لائنوں کے بعد آپ اگلی دوسرے شخص کی بات کریں گے احمد نے ایک بات کہی دو لائنوں پر مبنی ہے پھر نوید اس کا جواب دے رہا ہے دو لائنوں پر مبنی ہے یہ نہ ہو کہ احمد آدھے سوہ پر بات کر رہا ہے اور ڈیر سوہ پر نوید اس کا جواب دے رہا ہے اور اگر آپ رودات کو منتخب کرتے ہیں لکھنے کے لیے تو رودات کہتے ہیں کسی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال آپ نے سکول لیول پر بہت سی تقریبات دیکھی ہوں گی کس طرح سے جلسہ تقسیم انعامات ہے کس طرح سے رویول اول کا پروگرام ایرنج کیا گیا تلاوت ہوتی ہے نات پڑھی گئی پھر اس کے بعد مختلف طلبہ کی سپیچز ہوتی ہیں یا پرنسپل صاحب کی سپیچ ہوگی پھر آپ کے مہمان خصوصی کو بلایا جاتا ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے بعد تقسیم انعامات ہے اس طرح سے اس کی پوری جو ایک رپورٹنگ ہے وہ آپ روبدات میں کریں گے ایک جیز ذہن میں رکھئے بیٹا کہ یہاں پر بعض اوقات تقریب کا آنکھوں دیکھا حال نہیں پوچھا جاتا کسی حادثے کا آنکھوں دیکھا حال پوچھ لیا جاتا ہے آپ کالے جانے کے لیے لنک لے رستے میں کوئی حادثہ ہوا اب اس کو آپ نے تحریر شکل میں بیان کرنا ہے کوئی میچ پہ آپ گئے آپ میچ دیکھ رہے ہیں لائیو میچ تو وہاں کے جو صورتحال ہے تو وہ تمام کی تمام آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوگی تو بیٹا یہ تھا موڈل پیپر کے حوالے سے دوسرا لیکچر میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے طور پہ زیادہ بہتر سے بہتر آپ کو گائیڈ لائن فرام کروں اسی حوالے سے اگر فردر آپ اس لیکچر کے حوالے سے یا موڈل پیپر کے حوالے سے مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو اس کے آخر میں میرا ویٹس ایپ نمبر اور موبائل نمبر آ رہا ہے آپ اس پر برائے راز مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا سجیس کر سکتے ہیں کمنٹس کر سکتے ہیں میں آپ کا بہت مشکور ہوں انشاءاللہ و رحمان اگلی ویڈیو میں آپ کے سبجک کے حوالے سے کسی اور موضوع کے حوالے سے میں حاضر ہوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم